انگریجوں کی سرکار نے ہندوستان میں کچھ سالے تین سو کانونٹ اسکول چلانے کی کوشش کی ایک بھی نہیں چلا تھوڑے دن چلا بند ہو گیا چلا پھر بند ہو گیا بعد میں انگریجوں کی سرکار نے کیا کیا کہ ہندوستان کے کانونٹ اسکولوں کو چلانے کے لیے جروری ہے کہ جو انگریجوں کی نوکری کر رہے ہیں ہندوستانی ایسٹ انڈیا کمپنی میں ان کو اپنے بچوں کو کمپلسری کانونٹ اسکول میں بیجنا ہی پڑے گا اور ایک دوسرا کام اور کیا انہوں نے کہ کچھ ہندوستانی ایجنٹوں کو کھڑا کیا جو انگریجی سسٹم کو اس دیش میں لاغو کروائیں تو ایک سب سے بڑا ایجنٹ ملا ان کو راجہ رام مہن رائے جس کے بارے میں ہمارے اتحاس میں کہتے ہیں کتنا بڑا ہیرو سچا یہ ہے کہ وہ انگریجوں کا ایجنٹ تھا بہت کم لوگ جانتے ہیں اور ہمارے اتحاس کی کتابوں میں بتایا بھی نہیں گیا جان بوجھ کر راجہ رام مہن رائے بریٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے کلکتہ کے آفس میں کلرک تھا سمپل کلرک تھا اس کو تیار کیا گیا تھا کہ تم کو ہندوستان میں انگریجی کا پرچار کرنا جس کے بارے میں ہندوستانی اتحاس میں پتا نہیں کیا کیا قصیدے پھولے گئے کیا کیا اس کے بارے میں نہیں لکھا گیا تو وہ راجہ رام مہن رائے کیا کرتا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی سے تنکہ ملتی تھی گاؤں گاؤں گلی گلی گھومتا تھا بچوں کے مواب کو یہ سمجھانے کا کام کرتا تھا کہ اپنے بچوں کو کونونٹ میں بھیجی